جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیوی وبرکہ آلین امیرے سب خیری سے ہوں گے ملکم ہو گیا نصیب لوگ کے اندر آج اس وقت ہم جبل احد جن کے احد یہاں پہ اسلام کے دوسری بڑی جنگ ہوئے تھے اور جس جگہ پہ اس وقت میں موجود ہوں جہاں پہ کھڑا ہوں یہ پہاڑی جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہاڑی کو جبل ملائکہ کے نام سے بکارا جاتا ہے لوگ اوپر گئے ہوئے ہیں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پچاس سے ساٹھ تیر انداز کو کھڑا کیا تھا یعنی کہ صحابہ اکرام کو کھڑا کیا تھا اور یہ پہاڑی وہاں سلی گیا یہ ایسے وہاں تک ہے کافی توڑ دی گئی ہے تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پچاس سے ساٹھ صحابہ اکرام کو تیر اندازی کے لئے کھڑا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا یعنی کہ اس بہاڑی کو نہیں چھوڑنا لیکن صحاب اکرام جب اپنی طرف سے انہیں سوچے کہ ہم فتحیاب ہوئے تو صحابی نے یہ جگہ چھوڑ دی اس کا نقصان یہ ہوا یہ جگہ چھوڑنے کا کہ یہاں پہ ہمارے پچاس سے ساٹھ صحاب اکرام شہید ہوتی تھی یہاں پہ اس وقت ہم جبل احد پہ ہیں اور یہ جو مسجد آپ کو نگر آ رہی ہے اس مسجد کو مسجد احد کے نام سے یہ تاریخی مسجد نہیں ہے یہ بہت بعد میں بنائی گئی ہے اور اسے کے اندر یہ ساتھ میں یہ خیمیں لگے ہوئے ہیں مارکید بنوئے ہیں تو آپ لوگ جو بھی حجی سربان آتے ہیں یہاں پہ شاپن بھی کرتے ہیں بڑی سستی شاپن ہوتی ہے اگر آپ کو جب احد پہ ہے تو یہاں سے آپ دوگر حجی کر سکتے ہیں اور جو ہمارے شاپن ہمارا فرما ہے یہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں سہری کا وقت ہے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں سیدنا شخدہ حضرت عبد الحمدہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پہ سلام پیش کرنے کے لئے یہ لوگوں کا حجم آپ دیکھ سکتے ہیں سہری کا وقت قریب ہے لوگ انشاءاللہ یہاں پہ سہر بھی کریں گے اور وہ خیمہ لگا ہوا ہے وہاں سے سہری لے کر آتے ہیں یہاں پہ سبیل لگتی ہے رمضان میں یہ سبیل والی جگہ ہے افطار اور سہر یہاں پہ فری ہوتا ہے یعنی کہ سبیل لگتی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں شہدہ کی قبروں کی طرف اس کی جا کے آپ کو جیارت کروار رہے ہیں ابھی جبل اہود کا پہار تو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کیونکہ آپ کو بتا ہے رات کا وقت ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اور یہ بورڈ لگیا ہوئے ہر لیگ میچ کے اندر لکھا ہوا ہے یہاں کی فضیلت لکھی ہوئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہندی میں ہے انگلیش میں ہے باقی بہت سی زبانوں کے اندر یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے ابھی ہم قریب جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو جا کے قریب سے دکھاتے ہیں شہیدنا شہدہ حضرت امی حملہ رضی اللہ مبارک یہ جو آپ کو کالے پتھروں والی یہ جو قبر ہے یہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ حضرت امیر حمدہ رضی اللہ اور حضرت مصہ بھی عمیر رضی اللہ انہو آرام فرما ہے اور انہی کے پیچھے وہ ایک چاہ آپ کو دیوار مظر آ رہی ہے چھوٹی سی کالے یہ والی دیوار یہ والی دیوار ہے یہاں پہ ہمارے باقی صحابہ اکرام اجتماعی طور پہ آرام فرما ہے یہاں پہ حضرت امیر حمدہ رضی اللہ مصہ بن عمیر رضی اللہ آرام فرما ہے یہ ہے شہدہ کی شہدہ احد ولی جگہ یہ جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور احد کا پہاڑ جو ہے وہ سامنے ہے اور اسی جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے لیکن اب یہ وہ غار بند کر دیئی ہے پہاڑ وہ سامنے نظر آتا ہے وہ سامنے وہ جو لیٹی آپ کو نظر آ رہی ہیں وہاں پہ وہ پہاڑ ہے جبل احد والا اسی پہاڑ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا جب آپ یہ دندان مبارک شہید ہوئے غار بن گئی آپ نے اس غار کے اندر آرام فرمایا اس غار کو غار احد کے نام سے پکارا جاتا ہے تو آج کے لئے اتنا ہے سب ساتھی میرے چینل کے سبسکرائب کریں لائک کریں تو جو چینل پہ نئے ہیں لائک کومیٹ اور سبسکرائب کرتے جائیں گے انشاءاللہ مدینہ کے حوالے سے آپ کو اس چینل پہ ویڈیو ملتی رہے گے